بہت سال پہلے ایک بہت ہی بدھیمان راجہ ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ منطری تھے جو کی بہت بدھیمان تھے جب بھی راجہ کو کسی صلاح کی جروت ہوتی تھی ان منطریوں کو بلا دا تھا اور جو منطری تھے اس کو بالکل صحیح اور سٹیق صلاح دیا کرتے تھے ان کی بدولت اس کا راج بہت اچھی طریقے سے چل رہا تھا دیش میں خوشحالی تھی لوگ خوش تھے اور دیش کی انتی ہو رہی تھی ایک بار راجہ نے سوچا کہ کئی سالوں بعد میں جب میں نہیں رہوں گا میرے منطری نہیں رہیں گے تو جتنا ان کا گیان ہے وہ سارا کا سارا کھو جائے گا بلکت ہو جائے گا اور پھر اس نے سوچا کہ کیسے ہم اس گیان کو آنے والی پیڑھی تک پہنچائیں تو اس نے ساتوں منطریوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہارا جو گیان ہے اس کو مجھے لکھ کر کے دے دو تاکہ میں جو ہے اس کو آگے آنے والی پیڑھی تک پہنچاسوں تو جو ساتوں منطری تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی اور وہ ساتوں کتابیں جو ہیں انہوں نے راجہ کو پریزنٹ کیا راجہ نے جب ان کتاب کو دیکھا تو بینہ ان کو کھولے ہوئے اس نے کہا کہ کون آدمی اتنی ساری کتابیں پڑھے گا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرو اس کے بعد ساتوں منطری ایک ساتھ بیٹھے اور انہوں نے ان ساتوں کتابوں کا جو گیان ہے وہ ایک کتاب میں لکھ لیا اور پھر اس کو انہوں نے راجہ کو پریزنٹ کیا راجہ نے جب اس کو دیکھا اس نے کہا ارے یہ کتاب بھی بہت موٹی ہے اس کو کون پڑھے گا اس کو اور چھوٹا کرو اور ایسے کر کے وہ بار بار ارکے سامنے لاتے تھے چھوٹا چھوٹا کر کے اور جو ہے راجہ ان سے کہتا تھا اور چھوٹا کرو اور چھوٹا کرو آخر کار وہ سارا جو گیان تھا اس کو ایک پنے پر لکھ کر کے لے آئے تو راجہ نے کہا نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے اس کو اور چھوٹا کرو تب انہوں نے پھر سے سوچا بچارا اور اس گیان کو صرف ایک لائن پر انہوں نے لکھا راجہ نے جب اس کو پڑھا تو انہوں نے کہا ہاں یہ جو گیان ہے یہ واقعی میں ایسا گیان ہے جو کہ فیچر جنریشن کو ہمیں پاس آن کرنا چاہیے اور وہ گیان کیا تھا اس دنیا میں کوئی بھی چیز مفت نہیں ملتی ہے تو دوستو یہ صحیح ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی ہے ہر چیز پانے کے لئے ہمیں پریشن کرنا پڑتا ہے اور اس چیز کے ہم کو قیمت چھوٹانی پڑتی ہے اگر کوئی آدمی آپ کو یہ پرامیس کرتا ہے کہ ہم کوئی چیز آپ کو فری میں دلا دیں گے مفت میں دلا دیں گے اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ بھی پے نہیں کرنا پڑے گا تو آپ مان کے چلیں کہ وہ آپ کو دھوکھا دے گا ہے دوستو کوئی بھی چیز اگر آپ فری میں لیتے ہیں تو ہمیشہ یہ دھیان رکھیں کہ بعد میں آپ کو بہت زیادہ اس کی قیمت چھوٹانی پڑ سکتی ہے تو ہمیشہ وہی چیز آپ اپیوک کریں اسی چیز کا استعمال کریں جو کی آپ پے کر سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز جنگی میں مفت میں پانے کی نہ تو اچھا رکھیں اور اگر کوئی آپ کو مفت میں آفر کرتا ہے تو اس کو ایکسپٹ بھی نہ کریں بہت بہت مہت 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 جو کی مہت 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 آپ کھونکہ